اسلام علیکم ویلکم ہیں آپ لوگوں کا ارننگ حیکس میں ہم لوگ جیسے ہی اپنے بلاگر کے اوپر ورڈپیس کے اوپر اپنی ویب سائٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس کا گوگل سرچ کنسول کے اندر سائٹ میپ جو ہے اس کو سبمٹ کروانا ہوتا ہے تو اس کا بلکل آسان اور سمپل سا طریقہ ہے میں آپ لوگوں کو اپنے ویب سائٹ پر لے کے جاتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کے سکرین پر لے کے جاتا ہوں وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ لوگ بلاگر کے اوپر سائٹ میپ جو ہے اس کو گوگل سرچ کنسول کے اندر آپ لوگ سبمٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو اس کا ایرر بھی آتا ہے تو وہ بھی میں ساتھ ڈسکس کر کے انچال آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ وہ ایرر کیوں ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے سالک کس طرح کرنا ہوتا ہے بلکل چھوٹی سی ویڈیو ہے سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزے گائیڈ کروں گا آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے سائٹ میپ کیسے سبمٹ کرنا ہے اور میں آپ کو سبمٹ کر کے لیپ ٹاپ کی سکرین پر دکھاؤں گا تو چلے چلتے ہیں اب ہم لوگ لیپ ٹاپ کی سکرین پر لیکن سکرین پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے جو ہمیشہ کرتا ہوں اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک پک کر دینا تو چلے چلتے ہیں اب ہم لوگ اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر تو اب ہم لوگ اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر آ گئے ہیں یہاں پر آپ کو سمپلی جن لوگوں نے برینڈ نیو اپنی ویب سائٹ بنائی ہے چاہے ان لوگوں نے بلاغر کے اوپر بنائی ہے یا ان لوگوں نے ورڈپرس کے اوپر بنائی ہے فرس ٹائم جب وہ سائٹ میپ سبمیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے میں کر کے دکھاتا ہوں یہ ایک میں نے نیو ویب سائٹ ابھی بلاغ سپارٹ کے اوپر کریئٹ کی ہے صرف آپ لوگوں کو سٹارٹ سے چیزیں دکھانے کا مقصد ہے کہ کس طرح ہم لوگ جب برینڈ نیو ہمارے پاس ویب سائٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر سائٹ میپ سبمیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک کنڈیشن ہونا ضروری ہے جو میں نے یہ دیکھیں یہاں پر ایک پوست کار کے بھی رکھی ہے کہ آپ لوگوں کے ویب سائٹ کے اوپر کم سے کم ایک پوست ہونا ضروری ہے اگر ایک بھی نہیں ہوگی تو آپ لوگ سائٹ میپ سبمیٹ کوگل سرچ کنسول کے اندر کبھی بھی نہیں کر سکیں گے مینیمم ایک پوست آپ کیوں نے ضروری ہے جو یہ دیکھیں ابھی میں نے ایک پوست جو ہے ایک آرٹیکل اس کے اندر لکھ رکھا ہے تاکہ اب میں اس کی ہلپ سے اپنا سائٹ میپ جو ہے اس کو سرچ کنسول کے اندر سرمٹ کر سکوں گا اب کرنا کس طرح ہے آپ لوگوں نے بلاغر کے اندر سمپلی آ جانا ہے بلاغر میں آنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے نیچے اس کو سکرالڈ آن کرنا ہے اور سکرالڈ آن کرنے کے بعد ایک option یہاں پر ملے گا میں آپ لوگوں کو وہ option دکھاتا ہو یہ دیکھیں crawlers and indexing اس کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے انیبل کر دینا ہے اس اوپشن کو اور انیبل کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اوپشن نظر آ رہا ہے customreboat.txt اس میں ہم لوگوں نے ایک کوسٹ پیسٹ کرنا ہے اب وہ کوڈ جو ہے وہ میں یہاں پر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ لوگوں نے کرنا کیا یہ دیکھیں یہاں پر نوٹ پیٹ میں وہ کوڈ میں نے دے رکھا ہے سمپلی ہم لوگ اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کا یہاں پر url میں کاپی کر لیتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پر یہ جو کوڈ پڑا ہے باقی یہ سارا کوڈ جو ہے same as it is ایسے ہی رہے گا بس یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے جو میری اپنی ویب سائٹ ابھی والی ہے اس کا میں نے پیسٹ کر دینا ہے تو آپ لوگوں نے بھی یہ change کر کے اس کے اندر اپنا ہی پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا باقی یہ سارا کوڈ same ایسے ہی رہے گا control a c کروں گا اور دوبارہ ویب سائٹ میں ہی جاؤں گا یہاں پر اس کوڈ کو میں کیا کروں گا پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو simply save کر دینا ہے تو یہ میرا کام جو ہے مکمل ہو گیا ہے اب میں نے نیچے آنا ہے اور ساتھ ہی یہ کھڑا ہے google search console اس کے اوپر میں نے click کر دینا ہے اب یہ بھی google search console open ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جب یہ first time open ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی loading لے لیتا ہے سو آپ لوگوں نے اس چیز سے بلکل پریشان نہیں ہونا یہ دیکھیں ہمارا search console جو ہے وہ open ہو چکا ہے یہاں پر اچھا ایک چیز کا یہاں پر خیال لگنا ہے یہ دیکھیں جو میری ویب سائٹ ہے وہ ہے وسیب بلاغ یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہاں پر آ رہی ہے پروگرام پندہ تو اس اکاؤنٹ کے اوپر جی میل کے اوپر میرا ایک بھی بلاگر بنا ہوا ہے ایک اور آل ریڈی اس لئے آپ لوگوں نے یہاں پر arrow جو ہے اس پر کلک کر کے دیکھ لینا ہے جس سائٹ پر آپ لوگوں نے کرنا ہو simply آپ لوگوں نے اسی سائٹ کو ہی کلک کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کیونکہ اکاؤنٹ کے اوپر میری دو ویب سائٹ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے لیکن نورنی لوگوں کی ایک ہی ہوتی ہے سون لگوں کو یہاں سے چینج کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی یہاں پر ابھی وہ second option آ جاتا ہے آتا نہیں میں سویدھا فر ریفریش کر کے دیکھ لیتا ہوں جہاں پر میری ویب سائٹ آئے گی اور میں اسی پر کلک کر کے جاؤں گا اچھا یہاں پر ہم لوگوں add a property جو ہے اس کے اوپر کلک کر لیتے ہیں اور add a property پر کلک کرنے کے بعد simply میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو میرا اپنا ہے ویب سائٹ کا url اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اچھا جب آپ لوگوں کی ایک ہی ویب سائٹ ہوگی نہ تو آپ all it by default وہاں پر وہی show ہو رہی ہوگی تب آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں add property کرنے کی یہاں پر simply وہی ویب سائٹ ہوگی تو آپ لوگوں کے پاس ریک یہی option آئے گا جو اب میرے پاس بعد میں آنے والا ہے تو پہلے اگر کوئی اور add ہوئی ہوئی ہے تو ہم نے اپنی نئی ویب سائٹ یہاں پر add کر لینی ہے add property پر جا کے یہاں پر آپ نے url prefix ادھر آپ لوگوں نے paste کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا url ہم کیا کریں گے ادھر paste کر دیں گے paste کرنے کے بعد میں اس کو continue پر click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب اس کو ہم لوگوں نے simply go to property کے اوپر select کر دینا ہے یہ دیکھیں اب ہماری یہاں پر کون سی وسی بلوگ والی سائٹ آگئی ہے یعنی پہلے roaming funder والی تھی تو جب اگر آپ لوگوں کی ایک ہی gmail پر سائٹ ہوگی تو یہاں پر by default وہ ہی آئے گی ٹھیک ہے اگر دو ہوں گی تو آپ لوگ ان کو google search console میں change کر سکتے ہیں ابھی ہم لوگ وسی بلوگ tips والی سائٹ پہ کام کر رہے ہیں اچھا یہ میرے google search console جو ہے وہ open ہو چکا ہے اب ہم نے next کام کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا site map جو ہے اس کو submit کرنا ہے تو آپ لوگ نیچے آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پر site map کا option ہے اس پر click کر دیں گے میں again بتا رہا ہوں آپ لوگوں کی minimum ایک post ہونی چاہیے اس کے بعد جو code میں نے ڈالا ہے آپ نے صحیح طرح سے وہ code paste کرنا ہے اور third number پہ آ کے آپ لوگوں نے پھر search console میں اس طرح اپنی site map file جو ہے اس کو submit کرنا ہے اب یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا کیا ہے یہاں پر لکھنا ہے site map.xml کیا یاد لکھنا آپ لوگوں کے سیم یہی spelling ہونے چاہیے کوئی capital یا اس طرح کوئی issue نہیں ہونا چاہیے سیم اس طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہے site map.xml اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو کیا کر دینا ہے submit پہ click کر دینا ہے یہ تھوڑا سا time taking ہو سکتا ہے یہ دیکھیں success کیا آ رہا ہے status success میں آ رہا ہے اور discovered page 1 آ رہا ہے اب یہاں پر کچھ لوگوں کا could not fetch error آ جاتا ہے وہ error اس وجہ سے آتا ہے یا تو ان کے website کے اوپر کوئی post نہیں پڑی ہوتی یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو code ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا یا پھر third issue ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کی domain ہوتی ہے وہ ضرور free والی ہوتی ہے یا سستے والی ہوتی ہے .website بغیر ہوتی ہے اس وجہ سے بھی site map error ان کا آ جاتا ہے domain اگر آپ لوگوں نے purchase کرنی ہے تو پھر ہمیشہ .com کی domain purchase کے ساتھ آپ لوگ custom domain کو attach کریں اگر نہیں purchase کرنی تو پھر blogger کی blogspot.com والی use جس طرح میں نے کوئی domain purchase نہیں کی یہ دیکھیں .blogspot.com blogger ہی اپنی free میں use کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ دیکھیں یہ کوئی error نہیں آیا اور successful جو ہمارا site map ہے وہ submit ہو چکا ہے بھیک hint ب tickets